ایک اہم معاملہ علی زفر کی جانب سے ایک دو بار نہیں تین بار میشا کو حراسہ کیا گیا تب میشا نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی جگہ نہیں جائے گی جہاں اسے حراسہ کیا جائے یہ بیان دیا ہے میشا شفیقی والدہ آدھاکارہ سبا حمید نے جو کہ ہم سب کے لیے بڑی قابل احترام ہے شیزہ لیجنڈری آرٹسٹ اور کل عدالت میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے سو کروڑ کے حد تک عزت کیس کی سماعت کے دوران علی زفر کے وکیل نے سبا حمید پر جرح کی بلکل جی آپ کو بتائیں کہ علی زفر کے وکیل نے سبا حمید سے پوچھا کیا آپ نے میشا کو رائے دی کہ پبلک میں جا کر الزام لگا دے سبا حمید نے جواب دیا نہیں میں نے یہ رائے نہیں دی میں نے اسے خود فیصلہ کرنے کا کہا اور میں نے اس کے مصبت اور منفی نتائج کے بارے میں بھی میشا کو آگاہ کیا علی زفر کے وکیل نے پھر پوچھا کیا وجہ تھی کہ میشا شفی نے آپ کو واقع سے آگاہ نہیں کیا سبا حمید نے جواب دیا میرے خیال میں وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی عام طور پر خواتین ایسے واقعات کے بارے میں نہیں بتاتی وکیل نے پھر سوال کیا کیا آپ کے خیال میں میشا شفی علی زفر سے حسد کرتی ہیں سبا حبید نے کہا ایسا ممکن ہی نہیں علی زفر کے وکیل نے پوچھا کہ میشا علی زفر کے ساتھ کیوں کام نہیں کرنا چاہتی تھی میشا کی والدہ نے کہا کیونکہ میشا کو جنسی حراسہ کیا گیا تیسری ورطبہ حراسہ کیا گیا تو میشا نے واضح طور پر کہا کہ وہ ایسی جگہ نہیں جائے گی پچھلے سال میٹو مہم چلنے کے بعد میشا نے گلوکار علی زفر پر جنسی حراسہ کرنے کا الزامائد کیا تھا اور تاہم علی زفر نے الزامات کی ناصر تردید کی بلکہ میشا کے خلاف عدالت میں سو کروڑ روپے کے حد تک عزت کا دعویٰ بھی دائر کیا اسی پہ ہم بات کرتے ہیں نگت داد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نگت یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو تھوڑی سے کلیریٹی جو کہ میشا شفی کی لائر ہے نگت داد نگت سب سے پہلے تو ایک کلیریٹی بیکاؤز لوگ سن بھی رہے ہیں کچھ سوالات میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں فروم دی آدھر سائٹ کے میشا شفی کی والدہ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا میشا حسد کرتی تھی یہ تو سوال ہمیں لگا اور اگر کرتی بھی دیں تو ان کی والدہ کو کیسے بتاؤں لیکن یہ سوال جائز ہیں عدالت میں پوچھنے کے لیے بہت شکریہ ہما آپ لوگوں نے اس بارے میں آپ لوگ بات کہہ رہے ہیں لیکن میں ایک فیکچلی ایک انکریکٹ بات ہے یہاں پہ جو کہ شاید ریپورٹر سے غلطی ہوئی ہے اس کو اس طرح ریپورٹ کرنے میں میشا علی زفر کے لائرز نے کوئی سوالات نہیں پوچھے تھے سبا سے کل یہ بیسیکلی سبا نے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر آئی ہے اور وہ میشا کے ہی لائرز ان سے یہ سوالات پوچھا تھے تاکہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر آ سکیں تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جب وٹنسز آتے ہیں عدالت میں اور وہ اپنی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو علی کے لیگل ٹیم میں سے کوئی موجود تھا وہاں پہ نہیں علی کی پوری لیگل ٹیم وہاں پہ موجود تھی لیکن انہوں نے کوئی سوالات نہیں پوچھے سب سے پہلی تو کلیریفیکیشن یہ بلیلیگر آپ نے اچھا کیا بتا کیا وہ کراس اگزیمن جب کریں گے جو کراس اگزیمنیشن ہوگی اس میں وہ سبا سے سوالات پوچھیں گے اسی سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ کل ریکارڈ کر آئی ہے تو وہ دوسرا مرحلہ ہوگا جب علی زفر کے وکیل جو ہے مجیرہ کریں گے سبا کے اوپر اچھا یہ بتائیے گا کہ سبا امید ظاہر ہے ان کی والدہ ہے what she has got to do with this case ان کی عدالت میں موجود کی یا ان کا بیان کیوں ضروری تھا کیونکہ وہ وٹنس تو نہیں تھیں نہیں دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ وٹنس وہی ہوں جو اس موقع پہ موجود ہوں جب واقعہ ہوتا ہے بہت دفعہ جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے خاص طور پر harassment کے حوالے سے تو جو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ مختلف لوگوں سے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں جب بہت سے لوگوں کے پاس ثبوت ہوتے ہیں ثبوت آپ کے پاس ہیں لیکن اس کے بعد قریبی لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ trust کرتے ہیں وہ آپ کے family members ہوتے ہیں آپ کے husband ہوتے ہیں آپ کی والدہ یا آپ کی پہنی اور جو بھی تو سبا کو ہم نے اس وجہ سے اپنی witness list میں ڈالا تھا کیونکہ سبا سے اس واقعہ کا ذکر مشانے کیا تھا اور ان کو اس کی ڈیٹیل پتا تھی تو اس وجہ سے وہ گواہین جو ہمارے گواہ سے ان کی list میں موجود تھی اور سب سے پہلے ہم نے ان کو پیش ایسا نگت یہ بھی بتائیے گا کہ مشا خود بھی she'll be on the stand جہاں ان سے بھی سوالات کیا جا سکیں یہ کب ہوگا یہ دیکھیں اب جیسے جیسے آگے جو تاریخیں آئیں گی hearingز آئیں گی اس پہ ہمارے مختلف گواہین پیش ہوں گے اب اکلی تاریخ جو ہے وہ ہم ایک اور گواہ وہاں پہ پیش کریں گے کچھ نئے گواہ ہیں جو ہم لے کر آئیں گے اس کی ہم نے اپلیکیشن ابھی ڈالنی ہے عدالت میں کچھ ایسے گواہ ہیں جو کہ عدالت خود بلائیں گے تو یہ اب دیکھیں اگلے چند ہفتوں میں یہ تو ہم دیکھیں گے مشا پر جرہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے نہیں مشا پر جرہ ابھی نہیں ہوئی ہے یہ ہم پر depend کرتا ہے کہ ہم مشا کو کب عدالت میں لے کر آئیں تو یہ آپ کب کریں گے آپ نے کچھ سوچا اس سلسلے میں یہ بلکل یہ اب ہر چیز بہت قریب قریب فیوچر میں ہوگی لیکن ہم ٹی وی پر اس کا ذکر نہیں کر سکتے کہ ہم مشا کو کب لے کر آئیں گے بس ہم اسی دی انٹرسٹی پر بلکہ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیس کب تک نمٹے گا اور بلکل یہ بتا دیں کہ how long do you think this will go on میرے نیس آل کہ یہ بہت لمبا کیس اب جائے گا یہ اس کو دو تین ماہ تک تو اب ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ علی زفر کے جو وکلا ہیں اور جو ان کی لیگل ٹیم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلینگ ٹاکٹکس بھی دوسری پارٹی استعمال کرتی ہے نہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے بلکل ہمارے گواہ جو ہیں وہ اب آنا شروع ہو گیا لیکن پہلے بھی میڈیا پہ مختلف طریقے سے ریپورٹنگ ہوتی رہی ہے ان کے پہلے گواہ آئے پھر ان پہ جرا ہوئی وہ مکمل ہوئی یہ ایک یہ ایک لیگل پروسس ہے اور اب ہمارے اب گواہ آئیں گے دیکھیں پیس گواہوں کی لیسٹ ہے تو ابھی ایک گواہ آئیں اس کے بعد اب سیکنڈ نومیمبر ڈیٹ پڑی ہے پھر دوسری ڈیٹ ہوگی تو یہ جب اس طرح پروسس شروع ہوتا تو اس میں کلے تو آتا ہے ہاں جے لیکن ایک اور چیز میں آپ سے یہ کہتی چلوں کہ علی زفر کے اوپر بھی ڈیفورویشن کا چلیں ہم انہیں ریبائنڈ کراتے ہیں یہیں پہ ہم یہیں پہ ریبائنڈ کراتے ہیں بہت شکریہ آپ کا نگت داد ہمارے ساتھ موجود تھیں اور نگت کہنا ہے کہ علی زفر کے اوپر بھی ڈیفورویشن کا کیس کیا ہوگا ہے علی زفر نے ابھی تک جواب دعویٰ دائر نہیں پھر جب انفرمیشن ہو عوام کے پاس تو ٹوٹل آل انفرمیشن ہونی چاہیے so this is what is happening